دیکھیں جی ہم نے سب سے پہلی ایک بات کی ہے کہ جب سے چوجی صاحبان نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے اس کے بعد سے ایک بے بنیاد مقدمات درج کرنے کی ایک ریت سے قیم ہو گئی ہے جس کے اندر یہ دو مقدمات تھے جس کے اندر ایک مقدمے میں چوجی صاحب پرویز علیہ صاحب اور ان کے بیٹے مونس کو انوال کیا گیا کہ اس نے چار سال کی عمر میں ایک کمپنی بنائی تھی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چار سال کی عمر میں کون کمپنی بنا سکتا ہے وہ ایک بوگس اور بے بنیاد کیس تھا لیکن آج کورٹ کے اندر ایک بڑی چیز سامنے آئی کہ لاس ڈیٹ کے اندر کورٹ میں ہم نے ایک اپلیکیشن کورٹ نے پوچھا کہ کوئی اپلیکیشن آئی ہے تو پروسیکوشن سے کوئی اپلیکیشن نہیں آئی تھی آج ہم نے کورٹ کو یہ کہا کہ انسٹیوشن آف پاکستان بتاتا ہے کہ ہر بندے کو فیر ٹرائل دینا چاہیے اگر پروسیکوشن اپلیکیشن کوئی نہیں دیتی ہے تو اس اپلیکیشن کا آرڈر میں ذکر نہیں کرنا چاہیے جج صاحب نے وہ اپلیکیشن دیکھی اور کہا کہ اس کے اوپر میں ایک پروپر آرڈر پاس کروں گا ہم ہمیشہ سے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں اور اس میں بھی ہماری یہی تھی کورٹ سے ریکویسٹ کہ جو اپلیکیشن آئے وہ کم از کم اکیوز کا رائٹ ہوتا ہے وہ اپلیکیشن کانسیوشن پاکستان پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر جیسے اپنا آرڈر جو بھی ہوگا پاس کریں گے اس میں جو نیکس ڈیٹ ہے وہ کورٹ نے چودہ تریخ مقرد کر دی ہے میں دیکھتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو کورٹ کے اندر جہاں سے پریڈیس سیسر تھے ان کے پاس جو اپلیکیشن آئی تھی وہ بھی یہی کام تھا کہ ایف آئی اے نے ایک بوگس اور بے بنیاد طور پر ایک اپلیکیشن دے کے فرضی طور پر استیاری کرنے ہی کوشش کی تھی جو کورٹ نے نال انڈ وائٹ دیکلیئر کی تھی اب بھی ہم کورٹ سے یہی ریکویسٹ کریں گے اور اسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی اپلیکیشن نہیں آئی ہے اور اس اپلیکیشن کی بیس کے اوپر کوئی اکاؤنٹس منجمید کیے گئے ہیں یا کوئی کاروائی سٹارٹ کی گئی ہے تو وہ that will be illegal اس کے اوپر کورٹ کو دیکھنا بھی چاہیے اور آرڈر بھی proper پاس کرنا چاہیے دیکھیں جی مونس وہاں پر اپنے کاروبار کے لیے اور آج سے نہیں ہیں اور وہ اس سے بہت پہلے کا ہے وہاں پر پاکستان سے بھار گئے ہوئے ہیں اور ایف آئی اے نے بھی غلط بیانی کر کے لکھا کہ وہ ملک میں موجود ہے ایک بوگس ڈاکمنٹ شاہاں پر سبمنٹ کروا ہے جو رگارڈنگ ہے کہ واپس آ کے تو یہ سیاسی جو کیسز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوئے کہ پرویس صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں اور کوٹس کہتی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور پھر کوٹس کے کہنے کے اوپر بھی ان کو نہیں چھوڑا جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر کیا ہمیں کوٹس پروٹیکٹ کرے اگلے دن آ کے یہاں پیش ہوں گے کیونکہ یہ کیس یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب نصف میں رہنا ہے سب ادارے ہمارے لئے مقدم ہیں لیکن کوئی لادلہ یا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کے لئے قانون برابر ہونا چاہیے